بسم اللہ الرحمن الرحیم شکل میرے اور آپ کے سامنے اور زندگی کے ہر شعبے کے لیے زندگی کا صحیح نمونہ الحمدللہ آجی سلسلے کے یہ دوسری نشست ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بارہ سال ہی کے تھے تو آپ کا شام کے طرف ایک سفر ہوا آپ کی چچا ابو طالب نے ایک تجارتی قافلی میں آپ کو ساتھ لیا اور جب یہ قافلہ راستے میں بسرہ میں اس نے پڑاؤ ڈالا وہاں ایک عیسائی راہب جو انجیل کا علم بھی رکھتا تھا اور عیسائیت پر عمل پیرا بھی تھا اس کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نظر پڑی تو وہ آپ کو اور سے دیکھنے لگا اور اس نے کچھ آپ سے بات چیز بھی کی پھر ابو طالب کی طرف متوجہ ہوا اور ان کے درمیان اور ان سے کہیں لگا کہ یہ لڑکا کون ہے ابو طالب شدید محبت میں اور انتہائی شفقت کی بنیاد پر آپ کو اپنا بیٹا کہتے تھے تو ابو طالب کہنے لگے میرا بیٹا ہے تو وہ راہب کہنے لگا کہ ہرگز نہیں اس لڑکے کا باپ زندہ نہیں ہو سکتا تو ابو طالب کہنے لگے میرا بتیجہ ہے تو اس نے پوچھا کہ اس کے باپ کو کیا ہوا تو آپ کے چچک کہنے لگے کہ ان کے والد کا اسی وقت انتقال ہو گیا تھا جب یہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو راہب کہنے لگا تم نے سچ کہا ہے اسے لے کر جلدی جلدی اپنے وطن واپس چلے جاؤ یہود سے اس کی حفاظت کرو اللہ کی قسم اگر یہود اسے دیکھ لیں گے تو اسے نقصان پہنچائیں گے اور آئندہ تمہارے اس بتیجی کی بڑی شان ہوگی اس کے بعد ابو طالب نے فوراں ہی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس لے گئے اور جب آپ کو مکہ لے گئے تو اس واقعے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اہل کتاب کو خواہو یہودی ہوں نسرانی ہوں انہیں آپ کی بیست کا علم تھا امام ابو موسیٰ اشری فرمانے لگے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب کو آپ کی بیست کا پہلے سے پتا تھا اور وہ آپ کی علامات سے واقف تھے تورات میں انجیل میں آپ کی بیست کی پیشنگوئی موجود تھی آپ کے اصاف موجود تھے بلکہ آپ کے آنے کے بہت کسرہ سے شباہد ان میں موجود تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے یہودی آپ کے دریئے عوث اور خضرج کے مقابلے میں فتح اور نسرت کی عاص لگائی ہوئے بیٹھے تھے کہ ہم آپ کی قیادت میں اور آپ کے لشکر میں شامل ہو کر ہم عاد اور عرم کی طرح عوث اور خضرج کو قتل کریں گے لیکن جب آپ علیہ السلام کے بیست ہوئی تو یہ ایمان نہ لائے اللہ کا ارشاد ہے وَلَمَّا جَأَهُمْ كِتَابُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُسَدِّقُوا الْإِمَامَاهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْرُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَأَهُمْ مَعَرَفُوا كَفَرُوا بِ فَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ اب جو ایک کتاب اللہ کے طرف ان کے پاس آئی اب جو ایک کتاب اللہ کے طرف سے ان کے پاس آئی اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ تھا باوجود ہے کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان سے پہلے ان کے پاس موجود تھی اور باوجود ہے کہ آپ ان کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح اور نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے مگر جب وہ چیز آگئی اور وہ پیچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا اللہ کی لانت ہو ان منکرین پر قریصے طرح آیت اطری اللَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابِ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اسے ایسا پہچانتے تھے اپنی اولاد کو پیچانتے تھے مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے تو یہودی عیسائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح پیچانتے تھے حت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عبداللہ بن السلام سے جو پہلے یہودی تھے بعد میں اسلام لے آئے ان سے پوچھا کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے طرح پیچانتے ہو جیسے اپنے بیٹے کو تو وہ نے جواب دی ہاں بلکہ اس سے بھی زیادہ اچھی طرح اللہ نے آسمان میں اپنی امین کو زمین میں اپنی امین کے پاس بھیجا جبرائیل امین بھی امین ہے محمد رسول اللہ بھی امین ہے اور اس کی صفات بتائیں اس طرح میں نے اسے پیچان لیا رہا میرا بیٹے تو مجھے معلوم نہیں کہ اس کے ماں نے کیا 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 اس طرح سلمان فارسی نے اسلام قبول کرنے کا سبب یہ تھا کہ وہ انجیل راہبوں اور علماء اہل کتاب سے نبی علیہ السلام کے خبریں علامتیں معلوم کرتے تھے تو بہرحال بہت سے اہل علم جو جہود میں سے تھے یا نصارہ میں سے تھے وہ آپ کو اچھے طریقے سے پہچانتے تھے پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کچھ اور زیادہ ہوئی اور آپ جوانی کے سرحد میں داخل ہوئے تو آپ نے قسمِ معاش کے جدوجہ شروع کر دی اور بکریاں چلانے کا پیشہ اختیار کیا بعد میں آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ منچن قیرات قیرات سکوں کا نام ہے اس کے عوض میں اہل مکہ کی بکریاں چلائے کرتا تھا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بکریاں چلانا اور اس میں حکمت سبحان اللہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نبی علیہ السلام اپنی نبی قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عالی ذوق اور لطیف احساس نوازہ تھا جب آپ کی چکچہ آپ کے خیال کرتے تھے اور باپ کتنا آپ سے محبت اور شفقت کا برطاؤ کرتے تھے لیکن جیسے آپ نے یہ محسوس کیا کہ میرے اندر کمانی کی طاقت موجود ہے تو فوراں کمانے اور محینت اور مشقت کرنے لگے تاں کہ اپنی چچاک پر کوئی بوجھ اخراجات کا اس کو کچھ خلقہ کر سکے اگرچہ یہ آمدری بہت معمولی تھی اور ابو طالب کے تعلق سے اس میں کوئی اہم خاص ان کو اس کی اہمیت بھی نہیں تھی لیکن یہ قابل تعریف بات ہے اور یہ آلہ خلق کی بات ہے اور پاکیزہ طبیعت کی بات ہے کہ اپنی محنت سے اپنی کوشش سے کمانی کا احساس آپ میں موجود تھا اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنے نیک بندوں کے لئے کیسی زندگی پسند کرتا ہے ورنہ اللہ چاہتے تو آپ کے لئے ارگت کے لئے ایسے وسائل مہیا کر دیتے کہ آپ عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں اور آپ کو کچھ کمانی کی ضرورت ہی نہ پڑتی اللہ رب العزت اپنی قدرت سے سب کچھ کر سکتے تھے لیکن آپ کے اس اسوہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ اپنے نیک بندوں کے لئے کیسی زندگی پسند کرتے ہیں اور آپ کا اسوہ بتاتا ہے کہ بہترین مال وہ ہے جو اپنی محنت اور مشکل سے کمائے جائے اور اس کے بدلے میں اللہ کے بندوں کی خدمت کی جائے اور سب سے برا مال وہ ہے جو بستر پہ لیٹے ہوئی ہے بغیر اللہ کے بندوں کی خدمت پہنچائے فائدہ پہنچائے حاصل ہو جائے اور پھر ساتھ ساتھ اسے یہ بھی پتا چلا کہ دعوت کے کام کرنے والے دین کی خدمت کرنے والے وہ اپنی زندگی کے ضروریات کو اپنی دعوت سے وابستہ نہ کریں دینی خدمت سے وابستہ نہ کریں ان کا مزاج تو یہ ہو لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرَا چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بلند منصب پر فائز ہونا تھا تو اس نوع عمری کے اندر آپ کا یہ احساس کہ جب میرے اندر کمانی کی طاقت ہے تو آپ محنت پر امادہ ہو گئے پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کچھ بڑی ہوئی اس زمانے میں اللہ تعالی نے آپ کو باوجودے کے جوانی ہیں اور اس عمر میں جوانوں کا جوانوں کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو مرتبہ سے زیادہ کبھی مجھے ان کاموں سے دلچسپی نہیں ہوئی بالکل نہیں ہوئی جو اہلِ بیعت کرتے تھے جو اہلِ جاہریت کیا کرتے تھے مجھے کبھی ان چیزوں کی دلچسپی نہیں ہوئی اور دونوں مرتبہ اللہ نے مجھے ان سے محفوظ رکھا اس کے بعد کبھی میرے دل میں اس کا خیال بھی نہیں آیا اور یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے مجھے رسالت نبوت کے مرتبہ پر فائز فرمایا فرما لگے ایک مرتبہ میں اپنی دوستوں کے ساتھ جو میرے ساتھ مکہ کے بلا حصے میں میرے ساتھ مل کر بکریاں چلایا کرتے تھے میں نے ان سے کہا کہ تم طرح ٹھہرو میری بکریوں کا بھی خیال رکھو میں مکہ جا کر رات کی ان دلچسپیوں میں حصہ لوں جن میں دوسرے نوجوان حصے لیتے ہیں تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں شہر کے طرف چلا ابھی شہر میں داخل ہی ہوا تھا کہ پہلے گھر میں گانے بجانے کے آوازیں سنی میں نے دریافت کے یہ کیا ہو رہا ہے لوگوں نے بتا ہے شادی ہے میں بیٹھ گیا اللہ نے میرے کانوں پر پردہ ڈال دیا اور میں سو گیا یہاں تک کہ جب سورج کی گرمی میری آنکھ سے میری آنکھ کھولی میں اپنے ساتھی کے پاس لوٹ آیا اور اس کے دریافت کرنے پر سارا ماجرہ اور سارا واقعہ سنایا دوسری رات میں نے اپنے ساتھی سے پھر وہی بات کہی اور وہ راضی ہو گیا اب میں مکہ پہنچا مگر اس رات کو بھی میرے ساتھ وہی ہوا جو گدشتہ رات میرے ساتھ پیش آیا تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھا ہی تھا کہ سو گیا اور دن نکلنے تک سوتا رہا اور اس کے بعد کبھی بھی کسی ایسی چیز کے طرف میرا میلان نہیں ہوا تو اسے بات معلوم ہوئی کہ اللہ رب العزت نے عالم شباب میں بھی آپ کو ہر برائی سے محفوظ رکھا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیان سے کہ اللہ رب العزت نے مجھے بچپن میں جوانی ہی میں ہر طرح کے برائی سے محفوظ رکھا تھا اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عربی علیہ السلام میں تمام بشری خصوصیات موجود تھی آپ کے دل کے اندر وہ فطرتی میلانات بھی موجود تھے لیکن آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی خاص نگرانی حاصل تھی برائے رات اس عمر کے اندر بھی اللہ رب العزت آپ کی تربیت کا انتظام فرما رہے تھے آپ کی بچپنہ اور جوانی بھی ایک نگرانی کے قید گزر رہی تھی اس لئے کہ آگے آپ نے بہت مرتبے بڑے مرتبے پر فائز ہونا تھا اور یہ جو آپ کی حفاظت ہو رہی تھی اس کی بنیاد کیا تھی کہ آپ نے نبی بننا تھا آپ کو اللہ رب العزت نے رسالت کے منصب پر فائز کرنا تھا تو یہ چیزیں آسان تو اللہ رب العزت نے کی حکمت تھی کہ اللہ رب العزت نے جوانی کے اندر بھی خلقی اردگرد کا وہ سارا محول جاہلیت کا محول تھا اور آپ این جوانی اور شباب پر تھے لیکن اللہ رب العزت نے برائے راست آپ کی نگرانی کرتی ہوئی آپ کی حفاظت فرمائی پھر آپ کی زندگی کا ایک اور مرحلہ شروعہ اور وہ مرحلہ حد ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے مال کی تجارت ہے اور پھر آپ کا ان سے نکاح ہے حد ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ ایک باعزت مالدار تاجر خاتون تھی وہ لوگوں سے عجرت تہہ کر کے ان کے دری اپنے مال کی تجارت کروا کرتی تھی دوسرے لوگ ان کے مالوں کی تجارت کیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ وہ خاتون عجرت تیک کیا کرتی تھی جب انہیں رسول اللہ کی سچائی امانداری حسن اخلاق کا پتہ لگا تو آپ کو بلایا اور پیشکش کی کہ ان کا مال شام لے کر تجارت کریں جو وہ معافضہ دوسروں کو دیتی ہیں اس سے زیادہ آپ کو دیں گے اور ساتھ ہی اپنے غلام میسرہ کو بھی خدمت کیلئے بھیجا رسول اللہ نے یہ پیش پیش قبول فرماری ان کا مال لے کر اس غلام کے ساتھ شام گئے اللہ کی شان اس سفر تجارت میں آپ کو کئی گنا منافع ہوا جب وہ لوٹے تو آپ نے پوری امانت اور دیانت کے ساتھ وہ پورا منفع ہیت ختیجہ کو لٹا دیا آپ کے غلام میسرہ نے سفر کی رداد سنائی سفر کے احوال سنائے آپ علیہ صلی اللہ وآلہ کے اعلا اخلاق جو اس نے سفر میں دیکھے وہ بتلائے بڑا متاثر ہوا اور اس نے واپس آکر سب کچھ ختیجہ رضی اللہ تعالی کو بتائے سفر ہو تو سچی بات ہے سفر میں آدمی کا پتہ لگتا ہے دو چیزیں آدمی کا پتہ دیتی ہیں ایک معاملہ دوسرا سفر کھرے کھوٹے کی صحیح پیچان سفر میں ہوا کرتی ہے معاملات کرنے سے ہوا کرتی ہے تو غلام بڑا متاثر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کے سفر میں اور آپ کے معاملات کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کا یہ تذکرہ جب خدیجہ کے سامنے آیا وہ بھی بہت متاثر ہوئی ایک تو آپ کے مال میں تجارت اس میں عظیم منافع اور حیرت زدہ اس میں برکت تو اس نے اپنی سہیلی نفیسہ کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کی خدمت میں نکاح کا پیغام بھیجا پیارے رسول صلی اللہ علیہ نے یہ پیشکش قبول فرمالی اور اس سلسلے میں اپنی چچوں سے گفتگو کی ان لوگوں نے ختیجہ کے چچہ عمر ابن اصل سے مل کر نکاح کا پیغام دیا اس طرح حضور علیہ صلی اللہ وآسلام کا ختیجہ سے نکاح ہو گیا اور اس وقت آپ حضور صلی اللہ وآسلام کے عمر پچیس سال تھی اور حضور ختیجہ کے عمر چالیس سال تھی پچیس سال اور اللہ کی نشان عمر آپ کی جوانی کی تھی حضور ختیجہ کی عمر چالیس سال تھی اور حضور ختیجہ بیوہ تھی بیوہ خاتون تھی بلکہ حضور ختیجہ کا اس سے پہلے دو مرتبہ نکاح ہو چکا تھا پہلی مرتبہ عتیق بن عائز سے اور اس کے بعد ابو حالہ سے دو نکاح ہوئے کا عد ختیجہ کے مال کی تجارات کرنا میند و مشکت کی زندگی کا تسلسل تھا جس کا آغاز آپ نے بکریاں چلانے سے کیا تھا اور پھر عد ختیجہ سے آپ کا نکاح ان کی بڑی شان ہے ابھی علیہ صلی اللہ و السلام کی زندگی میں عد ختیجہ کی قدر و منزلت کا سوال ہے تو واقعی یہ ہے کہ وہ آپ کی پوری زندگی میں بہت ملند مقام پر فائز تھی روایت میں آتا ہے کہ عد ختیجہ اپنے دور کی سب سے بہترین خاتون تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کو یہ فرماتے سنا کہ ان خواتین میں سب سے بہتر مریم خاتیجہ بنت خوائلت تھی امام بخاری امام مسلم نے ایک روایت نکل کی فرماتی کہ نبی علی السلام کے بیویوں میں کسی پر مجھے کبھی غیرت نہیں آئی سوائے ختیجہ کے حالانکہ میں نے انہیں نہیں دیکھا تھا اور ساتھ کہتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ جب بکری زبا کرتے تو فرماتی جاؤ ختیجہ کی سہیلی کو بھی دیکھ آؤ ہاتھ ایشہ فرماتی ہیں ایک دن مجھے غصہ آگیا میں نے کہا کہ آپ ختیجہ کی رٹ لگاتے ہیں آپ علیہ صلی اللہ صلی اللہ فرمائے ختیجہ کی محبت میرے اندر رچ بس گئی ہے ہاتھ ایشہ اچھے الفاظ میں فرما کرتے تھے ان کی تعریف فرماتے توصیف بیان فرماتے ایک دن تذکرہ کرنے لگے مجھے غیرت آگئی میں کہہ بیٹھی آپ ایک بڑیہ کا کیا تذکرہ کرتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ نے فرما اللہ نے آپ میں نے کہا کہ آپ ایک بڑیہ کیا تذکرہ کرتے حالانکہ اللہ نے آپ اس سے بہتر سے نواز آئے تو آپ نراز ہو گئے پھر فرمایا نہیں اللہ کی قسم وہ بہت بہتر بیوی تھی وہ مجھ پر ایمان لائیں جب لوگوں نے انکار کیا اس نے میری تصدیق کی جب لوگوں نے جھٹلایا اس نے اپنے مال میری ڈھارس بنائی جب لوگوں نے مجھ کچھ دینے سے منع کر دیا اور اللہ نے مجھ ان کے ذریعے اولاد دی جبکہ دوسری بیویوں سے میری کوئی اولاد نہیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 پھر آپ علیہ 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 حضور علیہ علیہ حضور 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 یاد رکھئے کہ اس نکاح میں آپ کا مطلوب اور مقصود جسمانی لذت نہیں تھی کیونکہ آپ کے عمر کے دیگر نوجوانوں کے طرح اگر آپ دیکھیں تو آپ کے عمر پچیس سال تھی اگر جسمانی لذت اور مقصود ہوتی تو آپ کسی جوان عورت سے شادے کرتے اپنی برابر عمر کی خاتون سے نکاح کرتے حد ختیجہ سے نکاح سے بلکل واضح ہوتی ہے کہ آپ نے یہ نکاح شرافت کی بنا پر کیا ہے اور اچھی صفات اور اچھی خوبیوں کی بنیاد پر کیا ہے وہ زمانہ جاہلیت میں بھی اپنے قوم میں عفیفہ اور طاہرہ تھی عفت اور پاک دامنی کے عالی مرتبہ پر فائز تھی زمانہ جاہلیت کے اندر بھی تو آپ کی عمر پچیس سال ہے ختیجہ کی عمر چالیس سال ہے کیا چیز دیکھی آپ نے کردار دیکھا اپنے اخلاق دیکھا اپنے عفت پاک کی عمر میں ہوئی پیس سال یعنی آپ کے ساتھ ان کی زندگی کی پچیس سال گزرے آپ کی عمر اس وقت تھی پچاس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کی عمر پچاس سال ختیجہ کی عمر پیس سال تک پہنچی اس پچیس سال کے عمر میں آپ کے دل میں کسی دوسری خاتون یا دو عمر کا زمانہ ایسا ہوتا ہے کہ عالمی کے اندر شباب قوت طاقت اسے ایک سے زیاد خواتین کی بیویوں کی خواہش ہوتی ہے لیکن رسول اللہ نے اتنی عمر اس طرح گزاری کی ختیجہ کے ساتھ کسی دوسری عورت کو بیوی یا باندی کی اسی سے کٹھے کرنا کا خیال تک دل میں لائے اگر آپ چاہتے تو ایسا کر سکتے تھے اس لئے کہ اس وقت کے عرف اور عادت کے بلکل یہ بات خلاف نہ تھی یہ ہی نہیں بلکہ آپ نے جس خاتون ختیجہ سے نکاح کیا وہ بیوہ تھی اور وہ عمر میں تقریبا دگنی تھی یہ تفصیل ان لوگوں کے مو بند کرنے کے لئے کافی ہے جن کے دلوں میں اسلام کی قوت اور عظمت دے کر سانپ لوڑتے ہیں یا عیسائی مبلغی اور یا مستشرقین یا ان کے ذرخرید غلام جو ہمیشہ رسول اللہ کی زندگی کے بارے میں منفی سوچ رکھتے ہیں ان کے لئے یہ آپ کا نکاح اور ازواج زندگی خاص موضوع ہے اس کے دری وہ اسلام کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں اور رسول اللہ کی شہرت کو داغدار کی اجاز کرنی کی ان کی بےہودہ کوش یہ ہے حالکہ رسول اللہ کی اگر زندگی پڑی جائے تو یہ بالکل واضح معلوم ہوتا ہے کہ یہ دشمنان اسلام کا ایک پروپیگنڈا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کی شخصیت پر ایک شہوت پرست اور جسمانی لذتوں میں دوبی ہوئی آدمی کی تصویر چسپا کر دیں حالکہ رسول اللہ کی زندگی بتاتی ہے کہ اگر جسمانی لذت لینے کے خاطر نکاح کرتے تو ایک اور عورت بیوی کو بھی اس میں شریک نہیں کیا اور 65 سال کی عمر میں جب ان کا انتقال ہوا اور پھر آپ کی دیگر رشتے ہوئی حد عائشہ سے اور دیگر ازواج متحرات سے نکاح کا معاملہ تو ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک واقعہ ہے اس ہر نکاح کی ایک حکمت ہے اس کی وجہ جسمانی لذت ہرگز نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم نے اپنی ازواجی زندگی کا ایک بڑا حصہ خط خطیجہ رضی اللہ تعالی کے ساتھ گزارا اور اللہ نے اس سے آپ کو چار بیٹیاں بھی عطا فرمائی پھر آپ کی صیرت کا اگلہ پہلو ایک اور وہ بیت اللہ کی تعمیر ہے اور اس تعمیر میں آپ علیہ صلی کی بھی شرکت ہے خانہ کعبہ پہلا گھر ہے جسے اللہ کے نام پر اس کے عبادت کے لیے اور اس کے وحدانیت کے لیے بنایا گیا اس کی تعمیر انبیاء علیہ صلی و سلام کے امام اب الانبیاء جسے کہتے ہیں خط ابراہیم علیہ صلی و سلام نے کی بطوں کے خلاف جنگ چھڑنے اور جن عبادت خانوں میں وہ نصب تھے انہیں دھانے کے بات کی دھانے کے بات کی تھی انہوں نے اللہ کی گھر کی تعمیر کی وَإذ يَرْفَو عِبْرَاہِم دیواریں اٹھا رہے تھے اور دعا کرتے جا رہے تھے اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرمالے تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے بیت اللہ کی تعمیر متعدد بار ہوئی ہے کئی مرتبہ کئی حوادث سے اس کی دیواری بھی پھٹ گئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیصل سے پہلے خانہ کعبہ کی ارسر نوٹ تعمیر ہوئی آپ کی نبوت سے پہلے اور تعمیر میں استعمال ہونے والے لوگ پتھر رکھ رہے تھے اس حال میں آپ بھی اس میں شریک تھے اور آپ کے مدن پر اس وقت صرف تحمد تھا آپ بھی اس تعمیر میں پتھر نے اپنی روایت میں جابیر ابن عبداللہ سے روایت کی ہے فرماتے ہیں کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی چچہ عباس پتھر ڈھونڈنے لگے ایک موقع ہے عباس نے آپ سے کہا اپنے تحمد کھول کر کندے پر رکھلو فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر گر پڑے اور آپ کی آنکھیں اوپر اٹھ گئی اور کہیں لگے میرا تحمد لاؤ انہوں تحمد باند دیا اس موقع پر قبائل کے درمیان اختلاف ہوا کہ حجر اسود کو دوبارہ اس جگہ پر نصب کرنے کا شرف کس اس اعزاز کا مصفحق ہے اس دشوار مسئلے کو حل کرنے کے لئے آپ علیہ السلام کا نمائی کردار تھا کیونکہ تمام لوگوں نے اس تجویز کو قبول کیا کہ آپ اس مسئلے کو حل کرنے کے لئے آگے آئیں اس لئے کہ آپ لوگوں میں امین مشہور تھے اور سب ہی آپ کی عزت کرتے تھے آپ سے محبت کرتے تھے تو بیت اللہ کی عزمت اہمیت اس کا تقدس اللہ رب العزت نے روئے زمین میں سب سے زیادہ بیت اللہ کو یہ چیز عطا فرمائی تھی اس کی عزمت کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کی تعمیر ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کے جائے امن بنے اس طرح بیت اللہ کی تعمیر ہوئی اور اللہ رب العزت نے اس گھر کو بڑی عزمت نصیب فرمائی پھر قابعہ کی اور اس بیت اللہ کی تعمیر کئی مرتبہ ہوئی چار مرتبہ تو یقینی طور پر ہے اس کے علاوہ بھی اس کی نوبت آئی ہے اس چار مرتبہ اس کی تعمیر ہوئی ہے پہلی مرتبہ حیرت ابراہیم علیہ صلی نے اپنے صاحب زادے حیرت اس ملائیل کے تعامون سے اس کی تعمیر کی جس کا تذکرہ قرآن موجود میں موجود ہے دوسری مرتبہ خانہ قابعہ کی تعمیر قریش نے کی پیست نبوی سے پہلے چھے ہاتھ سے کچھ زائد کم کر دی تھی اس سلسلے میں رسول اللہ نے ایک مرتبہ عائشہ سے فرما اگر جاہلیت کا آہد ابھی جلدی نہ گزرا ہوتا اور تمہاری قوم کے دلوں میں اس کی یاد تازہ نہ ہوتی تو میں حکم دیتا کہ خانہ کعبہ کو منحدم کر کے اثر نو تعمیر کی جائے پھر اس کا جو حصہ نکال دیا گیا تھا اسے شامل کر دیتا اس میں ایک دروازہ مشرق میں اور ایک دروازہ مغرب میں لگا تھا اس طرح اسے ٹھیک انہی بنیادوں پر استوار کرتا جن پر ابراہیم علیہ نے اسے تعمیر کیا تھا تیسری مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر یزید بن معاویہ کے دمانے میں ہوئی تھی جب شامی فوجوں کے حملے کے نتیجے میں اسے آگ لگ گئی تھی اور چوتھی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر حد ابن زبیر کی شہادت کے بعد ہوئی یہ چوتھی مرتبہ کی تعمیر تھی البتہ اس کی اصلاح اور اس کے اندر مختلف انداز سے اس کے اندر جسے کہیں کہ اس کو استوار کرنا یہ چیزیں کئی زمانے کے اندر بھی یہ سلسلہ جاری تھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم نے عالی حکمت کی بنیاد پر کس طریقے سے ایک جنگ کے محول کو کس حکمت کے ساتھ صلح کے ساتھ بدل دیا اور آپ علیہ صلی اللہ وآلہ نے کس حکمت کے ساتھ اس معاملے کو نمٹایا اور ساتھی یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ علیہ صلی اللہ وآلہ قریش کے تمام طبقات کے ہاں آپ کی عزت تھی آپ کی قدر و منزلت تھی لوگ آپ سے محبت لف تھے یہی وہ لوگ تھے جن کے پاس بعد میں جب آپ اللہ کا پیغام لے کے آئے تو ان کے دل میں بغض انات سے بھر گئے انہوں نے آپ کو جٹلایا تو کتنی قربت تھی اور پھر دیکھئے کتنی دوری ہو گئی تو حق کے پیغام کے ساتھ دنیا میں ایسے معاملات بھی پیش آتے رہتے جب آدمی حق کا پیغام لے کر اٹھتا ہے تو اس قسم کی ازمیشوں سے بھی اسے دوچار ہونا پڑتا ہے کہاں آپ امین اور کہاں لوگ آپ کی سچائی کے قائل اور کہاں لوگ آپ کو حکم بنا رہے اور کہاں آپ کی قدر و منزلت اور کہاں لوگ آپ کو عزت کی نظر سے دیکھتے اور جہاں آپ اللہ کا پیغام لے کے آئے جو ان کی نفسانی خیشات کا خلاف تھا جو ان کے مزاجوں کے خلاف تھا جو ان کے عقیدے اور نظریہ کے خلاف تھا ان کے دلوں میں حسد کینا بغض آپ کے بارے میں پیدا ہوا اور کے مطابق اگر کوئی بیدین سے بیدین آدمی بھی بات کرے تو لوگ اس کے قائل ہو جاتے ہیں اور کوئی عالی کردار کا مالک ان کے مزاج کے خلاف بات کرے تو وہ انہی بھی ناغوار گزرتے ہیں نفس پرست لوگوں کے ہاں بیدین سے بیدین آدمی جس کے کردار پر ہر آدمی انگلی اٹھا رہا ہے لیکن چونکہ ان کے مزاج کے مطابق ہے یہ ان کی حمیت میں کھڑے نظر آئیں گے اور کوئی حق پرست جس کی ساری زندگی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اس کا عالی کردار عالی صیرت اپنی آنکھوں سے دیکھا لیکن چونکہ ان کے مزاج کے خلاف اس اتنے قریب ہونے کے باوجود اتنے دور ہو گئے پھر آپ علی صلی اللہ کی زندگی کا ایک اور مرحلہ کی غار حرا اور آپ علی صلی اللہ کی وہاں خلوت نشینی اور خلوت اور تنہائی میں آپ کے وہاں زندگی کے رات دن کا گزارنا اس کا تذکرہ جب آپ کے عمر تقریبا چالی سال کے قریب ہوئی تو آپ وقتا فوقتا آپ کی طبیعت میں خلوت نشینی تنہائی آپ کو پسند آپ اس کو پسند کرنے لگے اور آپ کے دل میں اللہ رب العزت نے غار حرا کے اندر اس خلوت نشینی کو آپ کے دل میں ڈالا اور وہ شوق پیدا کر دیا حرا ایک پہاڑ کا کئی راتیں وہاں جا کر گزارا کرتے تھے بس اوقات دس راتیں اور کبھی اس سے بھی زیادہ یہاں تک کہ کبھی ایک ماہ تک وہیں ٹھہرتے پھر گھر آتے کچھ دن گھر میں ٹھہرتے سمان خوراک لے کر پھر غار حرا تشریف لے جاتے ایسے میں ایک موقع جب آپ غار حرا میں خلوت گزار رہے تھے اور تنہائی میں تھے تو آپ پہلی وحی نازل ہوئیں پہلی وحی نازل ہوئیں تو اس میں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ ایک مسلمان کی تربیت میں خلوت نشینی تنہائی اس کی بڑی اہمیت ہے اور خاص طور پہ جنہ اللہ رب العزت نے دعوت کا منصب دیا ہے جنہ اللہ رب العزت نے تربیت کی راہ تربیت کا منصب عطا فرمایا ہے معلم ہے مربی ہے دائی ہے اس کی زندگی میں خلوت نشینی کی بڑی اہمیت ہے خلوت نشینی کی بڑی اہمیت ہے جیسے ہم کچھ لوگ اسے سلوک کا نام دیتے ہیں کچھ لوگ اسے تصوف کا نام دیتے ہیں اس میں یہی ہے اختلاط سے ہٹ کر تنہائی میں کچھ گھڑیاں گزار نا خلمت میں کچھ وقت گزار نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خلوت نشینی اختیار کی اس کی بڑی حکمت ہے کہ نفس میں جب آدمی کے نفس میں کچھ بیماریاں ہوتی ہیں تو اس کا بہت بڑا علاج اس خلوت نشینی سے ہے جس پہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عصوہ کے دری ایک نمونہ بتایا ہے کہ خلوت نشینی کا تربیت میں اور روحانی ترقی میں کتنا اثر ہے اور آپ علیہ السلام وہاں جا کر خلوت اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اس لئے کہ جب آدمی خلوت میں رہتا ہے اور اللہ کے عنامات کو سوچتا ہے اور احسانات کو سوچتا ہے اور تدبر اور فکر کرتا ہے تو اس سے اللہ کی محبت پڑتی ہے اللہ کی محبت پڑتی ہے تو اللہ کی محبت میں جو عمل کرنا وہ آسان ہو جاتا ایک ہے ایمان کے تقاضی پر حکم کو بجا لے کے آنا اور ایک یہ کہ اس ایمان کے ساتھ جب محبت بڑھ جائے عظمت بڑھ جائے عقیدت بڑھ جائے تو پھر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے تو اس میں خلوت کا بڑا دخل ہے اور اس میں تنہائی کا بڑا دخل ہے اسے ہم مراقبہ بھی کہتے ہیں مراقبہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ دیر اللہ کے عنامات کا تصور کرو اللہ کے احسانات کا تصور کرو اللہ کی طرف سے ملنے مالی اسے کہیں کہ نعمتوں کا تصور کرو اور اس تصور سے کیا ہوگا اس محسن کی عظمت بڑھے گی محبت بڑھے گی پھر اطاعت کرنا آسان ہو جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غار حرا کے اندر نبوت سے پہلے خلوت نشینی کا یہ وقت گزارا کرتے تھے اب آپ پر وحی آتی ہے اور پہلی وحی اسی غار میں آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حتیشہ فرماتی ہے کہ وحی کی ابتداد جو ہوئی وہ اچھے خوابوں کی شکل میں ہوئی آپ جو خواب دیکھتے وہ ایسا ہوتا گویا آپ دن کے روشنی میں اسے دیکھ رہے پھر آپ تنہائی پسند ہو گئے اور کئی کئی شب و روز غار حرا میں رہ کر عبادت کرنے لگے جب سمان موجود تھے تو آپ پر وہی نازل ہوئی فرشتے نے آپ کے پاس آ کر کہا پڑو آپ نے فرمایا میں تو پڑا ہوا نہیں ہوں آپ فرماتے ہیں اس پر فرشتے نے فرمایا کہ مجھے پکڑا اور مجھے اپنی طرف دبایا یہاں تک کہ میری قوت برداش جواب دنی لگی پھر اس نے کہا پڑو میں نے کہا میں تو پڑا ہوا نہیں پھر اس نے مجھے دبایا تو پھر میری قوت برداش جواب دنی لگی یوں تیسری مرتبہ بھی کہا میں نے وہی کہا کہ میں پڑا ہوا نہیں اب اس نے جب مجھے دبایا اور پھر چھوڑا اور کہا اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق پڑو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا جمع ہو یہ خون کے ایک لوٹڑے سے انسان کی تخلیق کی پڑو تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے دریئے علم سکھایا انسان کو وہ علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کامتے لرزتے واپس اپنے گھر کی طرف تشریف لائے حد ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس پہنچے اور فرمایا لگے مجھے کچھ اڑا دو اڑا دو آپ علیہ صلی اللہ سلام کو جب اڑا دیا گیا تو آپ کی وہ کیفیت تھوڑی دیر کے بعد ختم ہوئی تو آپ علیہ صلی اللہ نے ختیجہ کو سارا قصہ سنایا اور فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے اور انہیں کہا ہرگز نہیں اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوانہ کریں گے آپ رشتداروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں بے سہارا لوگوں کی کبار اور بوجھ برداش کرتے ہیں نادار لوگوں کو کما کر دیتے ہیں مہمان جو آپ کے چچا کے بیٹے تھے ان کے پاس لے گئیں اور وہ زمانہ جاہلیت میں بدپرستی چھوڑ کر عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی زبان میں انجیل لکھا کرتے تھے بہت موڑے تھے نبی 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 عبرانی لکھنا بھی جانتے تھے حد ختیجہ رضی اللہ نے ان سے کہا بھائی جان ذرا اپنے کو بتیجے کا قصہ سنیے ورقہ نے حضور علیہ صلی اللہ وآلہ کہا بتیجے کیا ہوا آپ علیہ صلی اللہ وآلہ نے جو کچھ دیکھا وہ بیان کیا ورقہ جب یہ سن لیا اس نے اس نے کہا وہ ناموس یعنی جبرائیل ہے جو تمہارے پاس وہی طاقتور ہوتا اور میں اس وقت تک زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال گی حضور علیہ صلی اللہ وآلہ نے فرما کیا لوگ مجھے نکال دیں گے ورقہ نے کہا ہاں کبھی ایسا نہیں ہوا کوشش وہ چیز لے کے آیا ہو جو آپ لائے ہیں اور لوگوں نے اسے دشمنی نہ کی ہو کبھی ایسا نہیں ہوا جو آپ لے کے آئے ہو اور لوگوں نے اسے دشمنی نہ کی ہو اگر میں وہ زمانہ پاتا تو میں آپ کی ضرور مدد کرتا پھر زیادہ مدد نہیں گزری کہ ورقہ اس کا انتقال ہو گیا اور کچھ عرصے تک وعی کا سلسلہ بن رہا اور وہ کتنا عرصہ تھا مختلف رائے ہیں لیکن صحیح بات یہ تھی کہ تقریبا چھ ماہ تک وحی نہیں آئی تو اس انداز سے رسول اللہ پر پہلی وحی آئی لیکن وحی کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھی گا کہ جو وحی ہے یہ کوئی آپ کی اندر کی کیفیت نہیں تھی کوئی اندر کی اندر کا داخلی حصہ نظام نہیں تھا بلکہ یہ اللہ کی طرف سے تھی یہ خارجی چیز تھی اور یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ پر جب یہ وحی آئی تو آپ علیہ السلام نے وحی کو قرآن کی شکل میں جب آئی تو اس کو لکھنے کا حکم دیا سے منع فرمایا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حدیث اور قرآن یہ خلط ملت نہ ہو اس لئے کہ قرآن کے الفاظ بھی اور مفہوم بھی اللہ کا تھا اور حدیث کا مفہوم اللہ کا تھا لیکن الفاظ آپ نے پہنائے تھے تو رسول اللہ نے ابتدائے دور میں وحی حدیث کو لکھنے سے منع فرمایا تھا اور قرآن کی لکھنے کی تلقین فرمائی تھی اور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ کوئی بات لوگ آپ سے پوچھتے تو آپ ان سے کہتے ٹھہرو آپ جواب نہ دیتے اور جب آپ پر وہی آتی تو وہی آنے کے بعد آپ ان کو جواب مرحمت فرماتے تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ یہ ایک خارجی چیز تھی جو اللہ کی طرف سے تھی بہت سارے لوگ وہی کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں اور وہی ساری دینی زندگی کی بنیاد ہے جو اسی کے اندر غلط فہمی پیدا ہو جائے گی تو ساری دین سے اعتماد اڑھ جائے گا سارے دین سے اعتماد اڑ جائے گا سچ یہ ہے کہ رسول اللہ پر یہ وی آتی اور آپ علیہ السلام یہ کوئی کشف کی چیز نہیں تھی یہ کوئی کشف نہیں تھا بلکہ اللہ کے طرف سے ایک حقائق تھے جو آپ پر نازل ہوتے اور انہی حقائق کے لئے آپ کو یوسف علی صلات و السلام کے قصے کا پتہ چلا ام موسیٰ کا قصہ معلوم ہوا اور کس طرح انہوں نے بچے کو صندوق میں ڈالا وہ سارا قصہ آپ کو معلوم ہوا آپ فرمایا کرتے تھے قرآن میں اس کا تذکرہ فرمایا وَمَا كُنْدَ تَطْلُو مِن قَبْلِ مِن كِتَاب وَلَا تَخُتْهُ بِيَمِينِ اِذَلْ لَرْتَابَ الْمُبْتِلُونَ اے نبی تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے اگر ایسا ہوتا تو باطل پرس لوگ شک میں پڑھ جاتے تھے آپ علیہ السلام چالیس سال تک اس قوم میں صادق کلائے امیم کلائے تو اس کا تقادہ یہ تھا کہ آپ اپنی ذات کے بارے میں حق گوئی سے کام لیتے اگر یہ آپ کے اندر کی کوئی کیفیت ہوتی اور اندر کا کوئی کشف ہوتا تو آپ اس کے اندر سچائی سے کام لیتے تو سچی بات یہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایک وحی آئی تھی اور جو اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو اس کا واسطہ بنایا تھا اور جبرائیل امین بھی امین تھے اور امین کے طرف یہ اللہ کا پیغام اس شکل میں آیا کرتا تھا اور یہ آئیت بھی نازل ہوئی اب اگر تجھ پر ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہو جو ہم نے تجھ پر نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لیں جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں فی الواقع یہ تیرے پاس حقی آیا ہے تیرے رب کی طرف سے لہذا تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو اس لئے روایت میں آتا ہے کہ یہ آئیت نازل ہونے کے بعد آپ نے فرمایا نہ مجھے شک ہے نہ میں کسی سے پوچھوں گا نہ مجھے شک ہے وحی کے بارے میں اور نہ مجھے پوچھنے کی ضرورت ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے تو یہ ایک سلسلہ آپ کی زندگی کا ابتدائی نبوت کا سلسلہ ہے اور یہ وحی کا سلسلہ ہے اور جبرائیل امین کا آنا ہے اس کے بعد آپ کی زندگی کا ایک اہم سلسلہ نبوت کی دعوت کا اور آپ کی جسے کہیں کہ دعوت کا جو احوال ہیں اس کا تذکرہ آنے والا ہے بے ست کے بعد نبوت کے بعد جو آپ کی زندگی ہے انشاءاللہ اس کا تذکرہ کل انشاءاللہ شروع ہوگا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے سبحانک اللہم یا بھی حمدیک نشہدو اللہ الہہ الا اللہ نستغفرک و نتوبو الیک نشہدو بے سبحانک اللہ